رونے والو آج کی تاریخ شہزاد علی اکبر سے مخصوص ہے لیکن زیادہ وقت چھت چکا اس لئے بہت زیادہ نہیں پڑھنا ہے وہ اشارہ دینا ہے کمال علی اکبر یہ نہیں کہ وہ سورتن ہو بہو رسول اللہ نظر آتے تھے کمال علی اکبر یہ ہے کہ 18 برس کی تھوڑی سی عمر میں آپ سیرتن ہو بہو رسول اللہ نظر آ رہے تھے کیا مسلمانوں کا نظر نہیں آ رہا تھا کہ شبیح پیغمبر کی دھر ہے یہ دھر شبیح پیغمبر ہے تو دین پیغمبر بھی ہوگا لیکن دنیا نے انصاف نہیں کیا وہ وقت آتا علی اکبر کون ہے جناب زینب کو کتنی محبت تھی ذاکرین سے علماء سے مرسیوں میں سب میں آپ سنتے رہتے ہیں یہ زینب کو اتنی زیادہ محبت کیوں تھی ذرا سا پیچھے اشارہ کرتا ہوں میں تاریخ کا کہ جب جناب اکبر متولد ہوئے آہوش مادر میں آ گئے اور شہزادی زینب کو خبر ملے کہ اللہ نے ہمیں بھتیجہ آتا کیا ہے فرد مسلس مسلس سے دل باگ باگ ہو گیا دوڑی بھی بھائی کی خدمت میں آئی آنے ایک بات کہا بھئیہ اللہ نے اکبر جیسا بیٹا دیا ہے تو آج تو انام و اگرام بٹنے کا دن ہے میرا انام بھی تو ملنا چاہیے کہ بہن آج جو مانگو گی میں دے دوں گا کہ بھئیہ وعدہ جو مانگو گی دے دوں گا کہا بہن جو مانگو گی وہ دے دوں گا کہا اسی علی اکبر کو مجھے دے دیجئے حسین نے جھولے سے اٹھایا اور زینب کی گول میں دے دیا زینب نے اٹھارہ سال تک بڑے نازوں سے علی اکبر کو پھلا رونے والوں اتنے ہلکے میں مسائب نہ سنا کرو دلوں پہ ہاتھ رکھ کے سوچو کہ اب وہی علی اکبر جوان ہوگے میدانِ کربلا میں جوان ہونے کے بعد اب علی اکبر جب خیمے میں آئے ہوں گے اور آنے کے بعد زینب سے کہا ہوگا بھوپی اممہ مرنے کی اجازت دے دیجئے تو زینب کی آنکھوں میں پورا منظر گھوم گیا ہوگا ارے میرے لال کبھی میں نے تجھے گود میں لیا تھا میں اپنے ہاتھ سے لقویں کھلاتی تھی میں تجھے اگڑیاں بگڑا کے چلا دیتی اے علی اکبر کیا اسی دن کے لیے پالا تھا کہ تیری جوانی خاک میں ملا دی جائے علی اکبر کی آنکھوں میں آس ہوا گئے بھوپی اممہ اگر آپ اجازت نہیں دیتی ہیں تو میرے ایک سوال کا جواب دے دیجئے کہ بیٹا کیا سوال ہے کہ یہ بتائیے میں اگر زندہ رہ گیا اور بابا مارے گئے تو کیا دادی فاطمہ کو آپ جواب دے لے گی اللہ اکبر زینب نے فورا کہا کہ جاؤ میرے لال خدا حافظ زینب نے رخصت کیا لیلہ نے رخصت کیا بی بیوں نے رخصت کیا اب حمید ابن مسلم مقتل میں لکھتا ہے کہ جس وقت علی اکبر خیمے سے نکلنا چاہتے تھے اب اندر کا منظر کیا ہے آپ خود اندازہ لگائیے گا میں کہاں سے لفظوں میں بیان کر سکوں اندر کا ماحول کیا ہے کون دیکھ رہا ہے وہاں باہر کے ماحول کو سنیے اندر کے ماحول کا اندازہ لگائیے حمید ابن مسلم نے لکھا مقتل کی کتاب میں لکھا کہ جس وقت شبیح پیغمبر خیمے سے باہر آنا چاہتے تھے اس وقت میں نے دیکھا بار بار خیمے کا پردہ اڑتا تھا گر جاتا تھا خیمے کا پردہ اڑتا تھا گر جاتا تھا ارے کچھ اندازہ ہوا حالان بتا رہے ہیں کہ اکبر کو کوئی باہر آنے نہیں دے رہا ہے کبھی لیلہ لبر جاتی ہے کبھی زینب امہ گل فوم لبر جاتی ہے کبھی چار ورس کی سکینہ دامل تھاب لیتی ہے بھئیو اب حمید ابن مسلم کہتا ہے حمید ابن مسلم لکھتا ہے کہ جس وقت علی اکبر خیمے سے نکلے ہیں تو اس وقت ایسا لگا کہ جیسے بھرے گر سے جنازہ نکل گیا پورے خیمے میں گورام تھا واہ اکبر آہ واہ مصیبت آہ اللہ اکبر علی اکبر آئے اور اکبر آہ مجھے اجازت دے دی پھوپی نے بھی اجازت دے دی امہ سے بھی رخصت ہو کے آ گیا اب بابا مجھے آپ بھی رخصت کیجئے اجازت دیجئے امام نے اجازت دی دھوڑے پر سوار کیا جو ارباب مقاتل لکھا بار بار کہنا ہوں جو کتابوں میں ہیں وہی پڑھتا ہوں اپنی طرف سے اضافی کوئی بات نہیں کرتا آپ اس کا انتظار بھی مجھ سے کم سے کم نہ کیا کریں کہ میں باتیں بنا بنا کے پیش کروں گا جو کتابوں میں ہیں سچا اور حق ہے وہی بیان کرتا ہوں جس وقت علی اکبر کو امام نے رخصت کر دیا تو علی اکبر نے گھوڑے کو مہمیز کیا چند قدم گھوڑا آگے بڑھا تھا کہ علی اکبر نے محسوس کیا میری پیچھے پیچھے کوئی آ رہا ہے اب جو پلٹ کے دیکھا اکبر کا بوڑا واپ کبھی زمین پہ گھر جاتا ہے کبھی کھلا ہوتا ہے ٹھوکرے کھاتے میں اس ہے گھوڑے کے پیچھے پیچھے دور رہے علی اکبر نے گھوڑا روکا گھوڑے سے اترے بابا آپ تو مجھے رخصت کر چکے اب آنے کا سبب کیا ہے امام کا جملہ سنو گے جیسے اکبر نے کہ بابا آپ تو رخصت کر چکے اب آنے کا مقصد کیا ہے کہ میرے لال کاس تیرے بھی کوئی بیٹا ہوتا پس سمجھ میں آ جاتا ایک باب کے دل میں اولاد کی کتری محبت ہوتی ہے میرے لال جاؤ خدا حافظ و ناظر میں جانے سے نہیں روٹا لیکن جب تک میرا تمہارا سامنا رہے مڑ مڑ کے اپنا چالزہ چہرہ دیکھا 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 سنیے ختم ہو گئی مجلس علی اکبر میدان میں آئے اداز شجاعت دی حق شجاعت ادا کیا تین روز کا بھوکا پیاسا شیر تین روز کا بھوکا پیاسا جوان کب تک لڑتا اور کون تھا جو علی اکبر کو سامنے سے آکے مقابلہ کرتا ایک پرورام بنایا گیا کہ یہ حیدر کررار کب ہوتا اللہ اکبر اسے مارنا آسان نہیں ہے لہٰذا دھوکے سے اس پہ حملہ کرو ایک ظالم خجور کی آر میں کھڑا ہو گیا پرچھی لے کے اور ایک دستین علی اکبر کو للکارا جب للکارا تو علی اکبر کو جوش آیا ہے اور جوش شجاعت میں ٹھوپ کے فوجہ عزید پہ حملہ کیا اور حملہ کرتے جا رہے ہیں بڑھتے جا رہے ہیں اکبر کو خبر نہیں ہے کہ اس خجور کے پیڑ کے پیچھے کوئی چھپا ہوا ہے اب جو ارباب مقاتل لکھا وہ یہی ہے کہ ادھر سے سینہ تان کے اکبر بڑھ رہے تھے اور ادھر سے پوری طاقت سے ظالم نے اکبر کے سینے پر نیزہ مارا برچھی کیانی سینے میں ٹوٹ کے رہ گئی علی اکبر گھوڑے پہ جھکے اب سنیے مظلومیت بڑے حلقے میں مسائب سن رہے ہو نو محرم ہے محرم ختم ہو رہا ہے یلزہ خانے ویران ہو جائے گے کیا قیامت ہو گئی علی اکبر جو گھوڑے پہ جھکے تو خون سے خون اتنا نکلا تھا سینے سے خون کا بوارہ جاری ہو رہا تھا گھوڑے کی آنکھ میں خون علی اکبر بڑھ گیا اب گھوڑے کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے میں کہا جا رہا ہوں اس نے سوچا کہ کسی طرح اکبر کا لاشا خیمے میں پہنچا دوں مگر آنکھ میں اکبر کا خون مرا ہوا کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے راستہ نظر نہیں آ رہا ہے ارے گھوڑا اکبر کو لے کے دشمنوں کی طرف بڑھ گیا اب سنیں گے پھرا روایت کا روایت کہتی ہے کہ جیدر جیدر سے اکبر کو لے کے گھوڑا گھدرا ادھر ادھر سے حملے ہونے لگے وقتہ ہوئے سویوبے اربا نربا ارے ظالموں نے اکبر کے ٹھکڑے ٹھکڑے کر دیئے اکبر گھوڑے سے گرے ہر شہید نے حسین کو مدد کے لئے پکارا ہر شہید نے کہا یا آقا آدھر اگنی مگر اکبر نے باپ کو یہ نہیں کہا کہ یا ابتا آدھر اگنی باپا مدد کو آئیے اکبر کا لہجہ کچھ اور ہے کہا یا ابتا علیکم منی السلام بابا آپ پر بیٹے کا آخری سلام حسین نے دونوں ہاتھوں سے کمر پکڑی اور اس کے بعد آواز دی کہ یہ کمر تو باس توڑ گئے تھے تمہاری موت نے اکبر میری آنکھوں کی روشنی چھوڑ لی میرے لال میں کیسے تمہارے لہن لاش پہ پہنچوں اب امام ہے کہ آواز دے رہا ہے اینا اینا علیہ اینا علیہ اینا علیہ ارے علی تم کہاں ہو کدھر ہو بیٹا آواز تو مجھے نظر نہیں آ رہا ہے کہ تم کہاں ہو اب ایک مردوہ وہی راہوار ملا یہ بعض روایتیں بتاتی ہیں حسین کے قریب آیا امام نے سمجھ لیا کہ وہی گھوڑا ہے جس پہ میرا بچہ سوار ہو کے گیا تھا سنو مجلس تمام ہو گئی ایک مردوہ گھوڑا آگے آگے چلا اور وہ منزل آئی کہ گھوڑا پیچھے ہٹا امام آگے وڑھے کیا دیکھا جوان بیٹا زمین پر ہڑیا رگر رہا ہے اور ایک چادر پوش بی بی لاش علی اکبر سے لپٹ کے رو رہی ہے آواز دیئے بی بی آپ کون ہیں جسے میرے بچے پہ ترس آ گیا یہاں تو سارا زمانہ میرا دشمن ہے زینب نے سر اٹھایا بھائیہ بھائی ان کو نہ بچانا کہ آرے زینب میری زندگی میں خیمے سے باہر آگئی کہ بھائیہ جوان گالا شاہے آپ کا بھرا پھائے یہ بہر آپ کا بوجھ بنانے آئی ہے زینب نے رنہ سر پہ ڈالی کہ زینب آو چلو خیمے میں چلو جب تک میں زندہ ہوں باہر نہ نکلو دوبارہ امام پھلٹ کے آئے آنے کے بعد ہٹھنے ٹیک کے بیٹھ گئے آواز دی بیٹھا یہ تیرا ایک ہاتھ سینے پر کیوں ہے کہ بابا میں نے تو چھپا لیا تھا بابا میں نے تو چھپا لیا تھا لیکن آپ نے پوچھ لیا ہے تو بتانا واجب ہو گیا کہ بتاؤ ایک ہاتھ سینے پر کیوں ہے کہ بابا میرے سینے میں برچی یعنی ٹوٹ کے رہ گئی ہے اللہ اکبر بڑا قیامت کا امدحان ہے حسین کا آواز دی میرے لال گھبرانہ نہیں میں اس برچی یعنی کو اپنے ہاتھ سے کھچوں گا اب تاریخ کہتی ہے نقشہ کھچا ہے تاریخ نے کہ حسین نے دونوں گھڑنے زمین پر ٹیکے ایک ہاتھ اکبر کے سینے پر رکھا ایک ہاتھ سے برچی کا پھل پکڑا چھیک مار کے کہا یا علی یا علی برچی کا پھل کھچا چینے سے خون کا بہوارہ جاری ہوا طب کے اکبر نے دم دے دیا اب اسہین نے لاشا اٹھایا پھر رکھ دیا لاشا اٹھایا پھر رکھ دیا ہائے رہ مظلومی امام خیمے کا رخ کیا اے بنو آجیب کے بچوں ارے بھوڑے باپ سے جوان کا لاشا نہیں اٹھرا پھر حال پہ رحم کرو خیموں کے پردے اٹھ گئے چھوٹے چھوٹے بچے آئے ایک طرف سے بچوں نے اٹھایا ایک طرف سے حسین نے اٹھایا اور ایک مردبہ لاشا خیمے ملا کے رکھا گیا لیلہ نے دو رکھ شکرانے کی نماز پڑھی دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کے برورد دکھا رہا تیرا ساکھ لاکھ شکرہ ہے تو نے میرا آدھیا قبول کر لیا بیبیوں پہ گورام تھا واہ غربتا واہ مظیبتا واہ کبار ساعت ساعت موسیقی